اسلام علیکم دوستو میں ہم دستر ایمان اور یہاں پر آج ہم ریویو کریں گے سولڈرنگ آئرن کا تو مارگٹ سے لے کے آئے ہمیں 800 روپے کی سولڈر کمپنی کی کافی اچھی کوالٹی کی ہے تو اس سے ہم یوز کر کے دیکھیں گے اور اس سے پہلے یہاں پر میں یہ والی یوز کر رہا تھا تو یہ تقریباً دائی 100 روپے میں لیتی 40 وارڈ کی اور یہ جو ہے 60 وارڈ کی ہے اس سے تھوڑی زیادہ بہتر ہے اور زیادہ مضبوط جو ہے وہ ٹانکیں لگاتی ہیں کے لیے ہے بگنرز کے لیے یہ بھی اچھا کام دے دیتی ہے لیکن اگر آپ سٹارٹنگ میں ہو نئے ہو اس فیڈل میں تو آپ یہ بائی کر سکتے ہو ٹو فیفٹی روپیز تک کی آپ کو مل جاتی ہے یہ بھی کافی اچھی ہوتی ہے لیکن یہ اس سے تھوڑی سی بہتر ہے آٹھ سو روپے کی ابھی میں مارکٹ سے لے کے آئے ہوں اس کا یوز جو ہے وہ کس طرح کا ہے وہ دیکھیں گے ہم تو یہاں پر میرے پاس ایک خراب ایلڈی بلب ہے اس سے میں ٹھیک کروں گا اور مارکٹ سے میں لے کے آئے ہوں یہاں پر ایلڈیز تو اگر آپ کا بھی کوئی بلب بگرہ خراب ہوتا ہے تو آپ ایجیلی اس سے ریپیر کر سکتے ہو گھر پر یہاں پر فیفٹی روپیز کی آپ کو یہ ایلڈی مل جاتی ہے صرف دو آپ نے کنیکشن کرنے ہوتے ہیں سوڈرنگ آئرنگ کی مدد سے اور آپ کا بلب نیا ہو جاتا ہے تو دوبارہ سے پیسے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو روپے کا بلب آتا ہے لیکن اگر آپ ایلڈی لے آؤپ فیفٹی روپیز کی تو آپ گھر پر اسے ٹھیک کر سکتے ہو تو اس کے طرح ہم جو ہے مقابیہ کی مدد سے اس کا کنیکشن کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح کا ہے یہ ہمارا نیا سوڈرنگ آئرنگ تو ابھی لے کے آیا ہوں میں مارکٹ سے اسے یہاں پر ایلڈی لائٹ بھی مل جاتی ہے اور یہ کافی ہلکی ہے لیکن یہ پوارٹی میں بھی اچھی ہے اور وزن میں بھی تھوڑی سی زیادہ ہے یہاں پر کرنٹ آ گیا ہے لائٹ ایلڈی اس کی چل چکی ہے اور ابھی اسے ہم رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر گرم ہو جائے تو یہاں پر سوڈرنگ آئرن ہماری گرم ہو چکی ہے تھوڑی دیر میں ہی پہلے والی جو تھی وہ تھوڑا زیادہ ٹائم لیتی تھی اور یہاں پر میں نے تھوڑے سے سوڈر بھی لگا لیا ہے اور اب یہ ٹانگ کا جو پہلے لگا ہوا ہے اس سے میں اتار دیتا ہوں اور یہاں پر میں نہیں لگا دوں گا تو یہاں پر فیٹ ہو گئی ہے بلم میں ایک یہاں پر پوائنٹ اس کا سوڈر کر دوں گا اور ایک یہاں پر تو اچھی کوارٹی کی ہے اور یہ سوڈرنگ جو ہے وہ اچھی طرح پکڑتی ہے اور ابھی یہاں پر میں سوڈر کر دوں گا اسے تو یہ کنیکشن ہو گیا اس کا بھی ہم اس سے چلا کے دے لگتے ہیں کابیا ہمارا بہت زبردست ہے اور یہ دیکھ سکتے ہو آپ وائر سوڈرنگ کی جو ہے وہ اسے اچھی طرح پکڑتا ہے اور ٹانکہ جو ہے وہ بھی صحی طرح لگا رہا ہے اور گرم بھی جلدی ہو جاتا ہے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا بہت زیادہ مضبوط اگر آپ نے کوئی ٹانکہ لگانا ہے سوڈر کرنا ہے کوئی چیز تو وہ بھی اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے تو ابھی یہاں پر بلب میں نے فکس کر دیا ہے ابھی اسے میں چلا کے دیکھ لیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ ایزی لی آپ مارکٹ سے جو ہے وہ ایلی ڈی لا کے یہ فیفٹی روپیز تک کی وہ گھر پہ خود ہی چینج کر سکتے ہو اور آپ کا بلب اے ون چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہاں پر کچھ کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں یہ اتار کے دیکھتے ہیں کہ مشین ہماری کس طرح ورک کرتی ہے تو کوئی بھی کمپوننٹ آپ نے اتارنا ہوں اس کے لئے تھوڑی سی پہلے آپ نے پیلٹ پیسے ٹرائے کر لینا ہے اگر تو صحیح طرح تو یہاں پر مشین ایزی لی جو ہے وہ بھی یہ آگیا ہمارا کپیسٹر کوئی یہاں پر سولڈرنگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر نہ اتار رہی ہو یہاں پر جو سولڈرنگ لگی ہے وہ نہ پگل رہی ہو تو آپ نے جس تھوڑی سی وائر سولڈرنگ والی لینی ہے اور اسے وہاں پر اوپر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ ٹرائے کرنا ہے تو وہ ایزی لی اتر جائے گا تو ابھی یہ ہم نے کپیسٹر اتارا ہے تو یہاں پر بھی ایک اور بورڈ ہے اس پر بھی کچھ کمپوننٹس لگے ہوئے ہیں یہاں پر بھی ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ بھی اتار کے دیکھ لیتا ہوں میں تو اریجنل مشین ہے یہ سولڈرنگ آئرن تو اس میں پروبلم نہیں ہوگی آپ ایزی لی اسے یوز کر سکتے ہو گرم بھی جلدی ہو جاتی ہے کوئی بھی کمپوننٹ آپ نے اتارنا ہے بورڈ سے تو یہ دیکھ سکتے ہو یہ کمپوننٹ آ گیا اسی طرح ایزی لیے آپ سولڈرنگ بھی کر سکتے ہو یہاں پر ایک اور چیز اتاروں گا میں یہ جسٹ آپ نے تھوڑا سا ساتھ لگانا ہی ہے اور یہ ریموو ہو کے آپ بھی ہاتھ میں آ جائے گا تو جب فرس ٹائم آپ اسے یوز کرنے کے لیے لگاؤ گے بورڈ میں تو یہاں پر تھوڑا سا دھوہا نکلے گا تو آپ نے ٹینشن لینی اس سے چلنے دینا ہے دو تین منٹ بعد یہ ایک دم ریڈی ہو جائے گی پھر آپ ایزی لی یوز کر سکتے ہو تو زیادہ ٹائم نہیں لیتی تو سولڈرنگ آئرنگ یہ کافی اچھی ہے تو آپ یہ بائی کر سکتے ہو کوایٹی بھی اچھی ہے اس کی اور کام بھی اچھا دیتی ہے یہ تو یہ بلب ہم نے ریپیئر کر لیا اور یہ چھوٹا سا ریویو بھی کر لیا ہماری اس مشین کا سولڈرنگ آئرن مشین کا تو کافی اچھا بر کرتی ہے آپ بھی اس سے مارکٹ سے بائے کر سکتے ہو 800 روپیز تک کہ آپ کو یہ مل جائے گی دراز پر بھی آپ کو مل جائے گی لیکن وہاں پر بہت سارے فیک سیلر بھی ہیں جو یہی سیم چیز جو ہے 425 انڈر میں دے رہے ہیں لیکن وہ اس کی کاپی ہے وہ اوریجنل جو ہے وہ جن لوگوں نے بائے کی ہے دراز پر اگر ریویوز اچھے ہیں تو پھر آپ بائے کر سکتے ہو یہ تقریباً 800 سے 1000 روپے کے درمیان آپ کو ملے گی اوریجنل جو ہے تو کافی اچھا بر کرتی ہے ہم نے بلب بھی اچھا فیکس کر لیا پچاس روپے میں تو بس یہ تھا چھوٹا سا ریویو آئی ہوک آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کا لائک شیئر کر دینا شکریہ موسیقی 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 موسیقی